اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامعین و ناظرین آپ کا ہمارے اسلامی چینل اسلامی قرآن ایٹ بیٹو فل تینکے میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے دوستو ہم سب نے پچھلی ویڈیو میں حرکات کے بارے میں پڑھا تختی نمبر تین حرکات کے بارے میں پڑھا اور اس ویڈیو میں ہم سب نے زبر کے بارے میں پڑھا تھا اور آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں زیر کے بارے میں پڑھا جائے گا تو دوستو سبخ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے ویڈیو پر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے وزٹ کر رہے ہیں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو چلیے آج آج تختی نمبر تین حرکات جو ہے اس کا دوسرا پارٹ جو ہے یعنی ہم نے پہلا پارٹ جو تھا پہلا سبق جو تھا اس میں جو پہلا حصہ تھا زبر پڑھ لیا اور دوسرا حصہ جو ہے دوسرا پارٹ جو ہے زیر اس کو ہم لوگ پڑھیں گے آج ہم لوگ زیر کے بارے میں جانیں گے تو چلیے ہم لوگ سبق کے بارے میں جانتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجہول آواز سے بچا جائے یعنی زیر کو ہمیشہ کیا کرنا ہے معروف ہی پڑھنا ہے مجہول آواز سے بچنا ہے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے یعنی زیر ہمیشہ زیر کی آواز جو ہوگی وہ کہاں جائے گی نیچے کو جائے گی اب ہم لوگ چلیے پڑھتے ہیں اس کو کیسے پڑھنا ہے علف زیر ای اور ایک چیز آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہوگا اور میں نے بتایا تھا سبق میں کہ جو علف خالی رہے وہ علف ہوتا ہے اور جس پر کوئی حرکات لگ جائے زبر زیر پیش وہ کیا ہو جاتا ہے حمزہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے حمزہ ہو جاتا ہے تو اس کو بازر بی تازر تی سازر سی جمزر جی حازر خی خازر خی دال زیر دی زال زیر زی رازر ری زازر زی سین زیر سی شین زیر سی ساد زیر سی داد زیر دی آزر تی زازر زی عین زیر ای غین زیر غی فازر فی آف زیر اس کو موٹا پڑنا ہے اور اس کو پتلا پڑنا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم کو پڑنا ہے یعنی اب یہاں آپ نے زیر کے ہیڈنگ کو جو دیکھا زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجھول سے بچا جاوے زیر کی آواز کہاں جاتی ہے نیچے کو جاتی ہے تو ہم کو ایسے ہی پڑنا ہے حمزہ زیر ای یہ ہو گیا آپ کا معروف اور مجھول کیسے ہوتا ہے اس طریقے سے ہم کو نہیں پڑنا ہے ہم کو کس طریقے سے پڑنا ہے یہ ہو گیا معروف آواز یعنی ہم کو مجھول سے بچنا ہے اور معروف ہی ہمیشہ پڑنا ہے تو حمزہ زیر ای ایسے ہی حمزہ زیر ای نہیں پڑنا ہے اب نیچے ہم لوگ مشک آ جاتے ہیں مشک کو پڑھتے ہیں کیا ہے مشک تو آپ نے یہ ای بی لی ای بی لی کے اوپر جو یہ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے آپ کو یہ بتا رہے ہیں یعنی ہجے ہجے ہم کو اس کو مشک کو کیسے پڑنا ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے علیف کو ایک نمبر دیکھے آپ یہاں لکھا ہجے حمزہ زیر ای زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں یعنی کیسے پڑنا ہے حمزہ زیر ای جلدی بھی نہیں کرنا ہے اور کھینچنا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے پڑنا ہے حمزہ زیر ای زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں اور مجہول بھی نہ ہونے دیں یعنی علیف زیر اے نہ ہونے دیں علیف زیر ای ہی رہے علیف زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی کچھ لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں کچھ بچے یا جو پڑھانے والے رہتے ہیں ان کو ڈریکلی اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں علف زیر ای بازر بی لام زیر لی ای بی لی تو اس سے کیا ہے بچے جو رہتے ہیں وہ بچے تونوں تینوں حرب پڑھ لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو جب رمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ بھول جاتے ہیں تو کبھی بھی جس طریقے سے اس میں بتایا گیا ہے حمزہ زیر ای بازر بی ای بی آپ لوگ دیکھیں حمزہ زیر ای بازر بی ای بی پھر لام زیر لی ای بی لی یعنی ایک حرف ہم نے پڑھا دوسرا حرف پڑھا پھر ہم نے رمہ کیا پھر تیسرا حرف پڑھا پھر رمہ کیا پھر جا کر کے صحیح طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے پڑھنا ہے علف زیر ای بازر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی را زبر را دال زیر دی را دی فا زبر فا را دی فا حا زبر حا میم زیر می حمی دال زبر دا حمی دا شین جبر شا شین زبر شا حا زیر ہی شاہی دال زبر دا شاہی دا پھر با زبر با خا زیر خی بخی لام زبر لا بخی لا سین زبر سا خا زیر خی سخی را زبر را سخی را را زبر را حا زیر ہی را حی میم زبر ما را حی ما لام زبر لا عین زیر ای لائی با زبر با لعی با شین زبر شا را زیر ری شا ری با زبر با شا ری با عین زبر عا میم زیر می عمی لام زبر لا عمی لا با زبر با را زیر ری با ری آف زبر قا با ری قا خا زبر خا تازیر تی خاطی فا زبر فا خا تی فا جیم زبر جا زازیر زی جا زی عین زبر عا جا زی عا سین زبر سا قاف زیر قی سا قی مم زبر ما سا قی ما غین زبر غا شین زیر شی غشی یا زبر یا غشی یا نون زبر نہ سین زیر سی نسی یا زبر یا نسی یا نا سی یا نون زبر نا سین زیر سی نا سی یا زبر یا نا سی یا تو دوستو ہم نے سبق نمبر تین حرکات کا جو دوسرا پارٹ ہے زیر اس کو ہم نے پڑھ لیا تو ابھی جو ہیڈنگ میں نے بتایا پھر بتا دے رہا ہوں آپ کو ہمیسہ معروف ہی پڑھنا ہے مجھول نہیں پڑھنا ہے تو یہ دوستو ہم نے دوسری سبق معروف جو ہے زیر کے بارے میں وہ جان لیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو حرکات کا تیسرا پارٹ ہے پیش انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے تو دوستو آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ